اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں امید ہیں آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کی شکر سے اور آپ کی گاؤں سے بلکل خیریت سے ہوں تو کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ہم گاؤں گئے تھے اور ہم نے عید گاؤں میں گزاری ہمیشہ ہم گاؤں میں عید گزارتے ہیں اور ہمارے دونوں جو ہیں وہ گاؤں میں ہوتے ہیں ہمارے گاؤں بہت پیارا ہیں بہت زیادہ سبس اور بہت ہی زبردست گاؤں ہمارا اس حج سے ہم گاؤں میں ہی گزارتے ہیں تو آج جو ریسیپی میں لے کے آئی ہوں وہ ہے سبس مرچ کا اچار جو سرکے میں بنتا ہے اور بہت ایزلی بنتا ہے اور یہ مرچی ہے یہ میں اپنے گاؤں سے لے کے آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش مرچے ہیں اور اس کو میرے دو کے اس کو چوٹا چوٹا اس طرح کٹ لگائیں زیادہ کٹ آپ نہ لگائیں کیونکہ ہم نے اس کو سرک میں اس کو باننا ہے تو اگر آپ زیادہ کٹ لگائیں گے یا یہ والی ڈنڈی آپ ہٹائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مرچ کل جائے گا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے پھر وہ نہیں آتا ہم نے اس کو ثابت اسی طرح رکھنا ہے اور اس کو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چوٹا سمیں نے اس کو کٹ لگائنے ہے اس کو پورا کٹ ہم نے نہیں لگایا تو یہ مرچے ہیں بہت زیادہ کوڑی مرچے ہیں بہت تیز مرچے ہیں بہت زبردست اور میں ہمیشہ جب اچار بناتی ہوں تو گاؤں والی مرچے میں اچار بناتی ہوں جو بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیٹیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت کم چیزیں یوز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک دیکچا تو یہاں پہ میں نے دیکچا لیا ہے اور میں نے چولہ آن کر لیا ہے اور اس میں ہم سرکہ اتنا ڈالیں گے کی جب یہ ہماری مرچے اس میں بلکل ڈوب جائے تو اب یہاں پہ ہم سرکہ ڈالیں گے اور آپ نے سفیر سرکہ یوز کرنا ہے ہم نے سرکہ ڈال دیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پھوری مرچے اگر اس میں ڈوب جائے تو یہ سرکہ اس کے لئے کافی ہے اگر سرکہ کم ہو تو پھر ہم دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم نے دو کی خوش کر کے کٹ لگایا تھا تو اب یہاں میں سارے مرچے ڈال دیتے ہیں تو ہم نے اب اس میں توڑا سا سرکہ اور ایڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکہ میر بلکل ڈوب گئے ہیں اور اب ہم اس کا ڈگنا رکھ دیں گے اور اس کو تک تک پکائیں گے جب مرچ کا کلار چینج ہو جائے اور یہ پک کے تیار ہو جائے تب تک اس کو پکا لگے ہیں مرچ ہم نے ابالی یہ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچے کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گئے ہیں پہلے یہ بلکل گرین کلر کے لئے اب اس کا جو گرین ڈوبیلہ کلر ہے وہ ہم کے اس کلر میں آ لیا ہے اور اب ہم اس کو چیک کر لگے ہیں کہ یہ پک چکے ہی ہی نہیں آپ نے کیا کرنے ہیں کہ اس طرح مرچ کو اٹھا کے اس طرح آپ نے پریس کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سخت ہے اب یہ مزید پکائیں گے دو تین منٹ کے لئے تو ہم اس کو اس طرح پکاتے جائیں گے جب ہم مرچ کو دیکھیں گے کہ وہ پک گیا ہے اس کو ہاتھ سے دبائیں گے جب وہ پک گیا ہے تو پھر ہم اس کو چولپ بند گئے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ بند کے پیار ہو گیا ہے تو آپ نے اس طرح مرچ کو اٹھا لیا ہے اور اس کو اس طرح پریس کردے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پک گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ریڈ ہے ہم چولپ بند کر لیتے ہیں اور اس کو ٹڑھنا ہونے کے لئے رکھتے ہیں تو یہ بلکل ریڈ ہے آپ اس کو کا سکتے ہیں اس طرح سرکتاب ڈال لیں دو تین میرچے ڈال لیں آپ اس کے ساتھ روٹی بھی کہا سکتے ہیں کسی سالان کے ساتھ بھی اس کو کہا سکتے ہیں بہت مزے کا یہ اچار بنتا ہے اور آپ بھی اسی طرح بنائیے اور اپنی دعاوں میں شامل کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ